دوستو آپ کو بتا دے کہ کرکیٹر عثمان خوازہ نے گزہ کے لوگوں کے لیے ایک پوسٹ کیا تھا جس کے بعد سے ہی معاملہ طول پکڑنے لگا لیکن اب اس طول کو پکڑنے کے بعد جو ہے آسٹریلیا کے کیپٹر نے ساتھ سیدھے آ کر کہا کہ جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کی جانے جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے جو ہے باتیں صحیح لکھی ہیں کچھ غلط نہیں لکھا ہے تو اس طریقے سے اسرائیل کو لے کر اب ہر ملک خلاف ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اسرائیل کی برورتہ سر چڑھ کر بول رہی تھی لیکن اب اس کو گھٹے پر لانے کے لیے تمام ملک جو ہے اپنی اپنی آواز بلند کر رہا ہے بھالی امریکہ ساتھ دے رہا ہو لیکن اس ساتھ کا کیا جب امریکہ کے لوگ ہی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں امریکہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور آج دنیا بھر میں کس طریقے سے اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ ہر طرف ویروت جھیل رہے ہیں اسرائیلی سرکار ویروت جھیل رہی ہے اب عالم یہ ہو گیا ہے دوستو کہ آپ کو بتا دے کیسے جو ہے سڑکوں پر لوگ اپنے تمام لڑاکوں کو لے کر ہتھیاروں کے ساتھ پریڈ کرتے ہوئے گازہ کا جو بدلہ ہے وہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام امر دے گھر میں بڑی پڑھتا نشین عزتار ماربہنے کو بفصل کی طرف سے سلام امر دے بہر حال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان مرنوں کی ملامت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستے سے ان دہرندوں کی دہرندگی سے ان معاملنچروں کی معاملنچنگ سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں بھرکیف برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرائے جا رہا ہے بھرکیف یہ خبر تو دش کے باہر کی ہوگی جو فلسطین کی جو جیت اسرائیل کی جو حار جو شکست فاش بھی ہے دنیا ایک تماشا بن کر دیکھ رہی ہے اور اتنی کوشش کر رہا ہے امریکہ کا پریزنین کسی طریقے سے اسرائیل دوبارہ واپسی کرے اس جنگ میں جو کہ ایک ناممکن سا خواب ہے اس کا جو کہ اس کو خود بھی پتا ہے لیکن وہ نسل حرام یہ نسل حرام کو اس لیے رکھنا چاہ رہا تاکہ میڈلیسٹ میں ان کا دب دبا خائم رہے کیونکہ پوری طریقے سے جیسے اسرائیل پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اور پوری میڈلیسٹ سے امریکہ ختم ہو جائے گا ہر ایک کا ایک وقت رہتا ایک دور رہتا انہوں کر لیے جو کرنا تھا جو کمزور کے اوپر طاقت آزمائی کرنا تھا اپنے لوگوں کو لے کر کسی کو نقصان پہنچانا تھا انہوں اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کرے انہوں اپنے بلبوتے پہ اپنے طاقت پہ کچھ نہیں کرے انہوں دوسروں کی مدد لے کے بیچ میں آکے اپنا نام کر لیے اپنا جو زنکھائیوہ ہتھیار بیچے اور جو پیڈرولا لوٹے پیسہ لوٹے یہ ہر وہ چیز چلتے رہے لیکن اب یہ سارے چیزیں بند ہو گئیں اس کی وجہ فلسطین حماس حضب اللہ یمن انہوں نے جو بہدوری جو دکھائی جو دلیری جو دکھائی جو ان کو روندہ ان کی اوقات ان کی حیثیت جو دکھائی وہ خابل تعریف خابل لشک رہے ماشاءاللہ خابل فخر ہے ماشاءاللہ اب دیکھئے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو یہ آسٹریلیا کے اپننگ بلے باز ہے لیفٹ اینڈر خاجہ عثمان جو کہ ایک اچھے بیٹمن سے ایک دیوار ہے یعنی جیسے راہل ٹرائی بیڈ ہمارے پاس دیوال کے نام سے جانے جاتے ہیں ویسے ہی ان کے برابر ان کے خط کے تو نہیں ہیں انہوں لیکن پھر بھی آسٹریلیا کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے آسٹریلیا کی بیٹنگ لین کے لیے بہت کچھ کیا ہے انہوں نے لیکن انہوں نے ایک خود مختاری اور دلیری اور بہدوری کا مظاہرہ کیا اور ایک مسلمان ہونے کا فرض ادا کیا کم سے کم مو سے تو بولنا ضروری ہے کیونکہ مدد ویسی نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ مدد کرو بلکہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور اپنے تفسرے میں لکھا کہ اسرائیل نے جو وحشی کاروائی کی قضاء کے اوپر یہ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ اس نے جو کام کیا اس کو دنیا کبھی ماف نہیں کرے گی اور مسلمان تو کبھی ماف نہیں کرے گا اور جو اس کا ساتھ جو امریکہ نے دیا ہے امریکہ کو کبھی ماف کرنے کے خابل نہیں ہے اب اس قبر کو اس طریقے سے اچھالا گیا اتنا وائرل کیا گیا اتنی برحمی اور اتنی وہ ہوئی ہے لوگوں کے پیس آپ بیج بچاؤ کرتے ہوئے آسٹریلیا کے کپتان کومنس نے آ کر بیج بچاؤ کرتے ہوئے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ خاجہ عثمان جو کچھ بھی کہے ہیں بلکل صحیح کہے ہیں حق بجانب کہے ہیں بلکل اس میں اسرائیل کی زیادتی تھی امریکہ کی زیادتی تھی غزہ کے اوپر جو حملہ کیا اس نے جو وحشی کاروائیں کی تھی اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑھا اس سے دنیا کبھی بھی نہ ان کی سپورٹ کرے گی نہ ان کی تائید کرے گی نہ افسوس کرے گی ان کے صفائی میں ان کے خاتمے میں ان کے فنائی میں یہ کہہ دیا کومنس نے اب یعنی میرے عزیز دوستو میرے بھائیو اب یعنی ساری دنیا ساری دنیا فلسطین کے ساتھ آ چکی ہے اب بچی کچھ ہی کے سر آسٹریلیا تھا وہ بھی آسٹریلیا بھی فلسطین کی سپورٹ میں اور تائید میں آ گیا جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ایک اچھی خبر ہے لیکن یعنی یہی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آسٹریلیا کوئی طاقت کا مظاہرہ کرے گا یا کچھ اس کی فوج کی ضرورت پڑے گی یا کچھ مدد کرے گا فلسطین کو نہیں کم سے کم یعنی جو اس نے حق کی بات کی یہ خابل تعریف ہے اب اس کے ساتھ ہی سوت آفریخہ نے بھی یہ آواز اٹھانا شروع کر دیئے کہ اسرائیل کا کمپلیٹلی بائیکارڈ ہونا اور امریکہ کا بھی بائیکارڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسانیت کے نام پہ ایک گالی ہے انسانیت کے لیے انسانوں کے لیے ایک خطرہ ہے کیونکہ یہ لوگ نے جو آتنگ مچایا انسانیت کو شرم آ رہی ہے ان کو انسان کہتے ہوئے یہ جیسا ہی ہے سوت آفریخہ کے وزیر آزم نے یہ بات کہی پرائم منسٹر نے یہ ان کو ایک امریکہ کو اور اسرائیل کو اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ سوت آفریخہ کی طرف اگر سے ترچی آنکھ سے بھی دیکھیں مہلی آنکھ سے بھی دیکھیں تو آفریخہ بڑے خطرناک ہوتے لنگے آ جاتے وہ لوگ اتا وہ بھل لیتے وہ لوگ جنگلوں میں سے کوئی پتہ لے گے وہ پتہ لے گے بھل لے گے وہ لوگ آ جاتے ہاتھ میں کیا لے گی آتے وہ لوگ اچھی طرح معلوم ہیں تو انہوں ہماخت نہیں کر سکتے کیونکہ آفریخہ سوت آفریخہ کا مطلب ہے تمام آفریخہ سے ٹکر لینا جو ان کے لیے بہت مہنگا پڑتا کیونکہ یہ خوم ایک معنی میں پاگل خوم ہوتی ہے جو چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہے وہ ختم کرے تک وہ لوگ خاموش نہیں بڑھتے یہ ان کا پہچان ہے یہ ان کا میار ہے یہ ہم اچھی طرح سے واقف ہیں اور جانتے بھی ہیں ان چیزوں کو تو بہرلکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو یہ دن بہ دن جو فلسطین کے لیے جو اچھی پہ اچھی خبر آ رہی ہے حماس کے لیے اچھی پہ اچھی خبر آ رہی ہے لیکن ایک توتہ ہے نا ہمارے پاس جیسی سی خلیج کے اندر جو شراب کا کاروبار اور جو عورتوں کا کاروبار کرتا ہے یہ عشی کا ایک گڑھ ہے بہرین اس نے جو نجیز حرکت کی تھی وہ تو ایک ویڈیو میں میں بتا دیا ہوں اس کی حال حقیقت اس کی اوقات اس کا میار اس کا حد کیا ہے اس کے لیمٹ کیا ہے اور مسلمان ممالک اس کو کس حد تک جو ہے سب پوچھتے ہیں وہ سارا بتا دیا ہوں کیونکہ اس کو لے کر جس طریقے سے گودی میڈیا جو گند مچانے کی کوشش کری تھی ایک مسلمان ملک اس کے خلاف ہے فلسطین کے خلاف ہے حماس کے خلاف ہے یمن کے خلاف ہے جو بول رہے تھے میں نے بتا دیا اس کا اصلیت اس کی حقیقت اس کا اصلی چہرہ یمن کا اور یمن سوری بہرین کا کہ بہرین کونسی حد کا ہے کونسی لیمٹ کا ہے کونسا کاروبار ہے اور انہیں کیا آئے مسلمانوں کے لیے اس کے احمد کیا کرتے ہیں وہ سارے چیزیں بتا دیا تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ دیکھئے آپ دنیا میں جو مسلمان کی جو توتی بول رہی ہے جس طریقے سے جو مسلمان حاوی ہو رہے ہیں ہر طرف جو اپنا جھنڈے کو بلنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظرِ بط سے محفوظ رکھیں اللہ اپنے حفظ امان میں رکھیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں اور ایسے ہی مسلمانوں کو دنیا کے ہر مسلمانوں کو اللہ کامیابی اور کامرانی سے نوازے خاص کر منافقوں کی منافقت سے محفوظ رکھیں حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں یہ تو دعا بنتی ہے اور دعائیں آپ لوگ بھی کریے اللہ کا احسان بھی مانیے شکر بھی مانیے جو کہ ہر حال میں ماننا ہے وہ تو ہم پہ فرض آئی دیں بحرل کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں عثمان خاجہ جو کرکٹر ہے آسٹریلیا کے اپننگ بیٹمنز نے جو کیا ہے وہ بھی سوٹ آفریقہ نے بھی آواز اٹھائی اب یعنی ایسا ہو جائے گا اب یعنی میری عزیز دوستوں میرے بھائیوں میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کا مرے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا خالی وہ ایک جرہ سپورٹ میں ہے جبکہ امریکہ کی پبلک بھی خلاف ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے خلاف ہے وہ لوگ بھی فلسطین کے ساتھ ہیں اسرائیل کی پبلک بھی فلسطین کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے پھر بھی انہوں بے تک کی باتیں بے رحمانہ باتیں خادلانہ باتیں کرتے بڑے بڑے باتیں کرتے فیکتے رہتے اور دنیا کی توجہ ان کے اوپر مرگوز کر رہے گی کوشش کرتے جبکہ اصل میں وہ سلائق نہیں ہے وہ بہرلکیف منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں دعائیں کرتے رہیے سلام علیکم